السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو جس ملک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی فرانس وہاں کی ایکونومی پوری طرح سے دھراشائی ہو چکی ہے فیلحال لوگ روٹیوں کے لیے محتاج ہے کیونکہ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کی وجہ سے جو خاص اسپیشل وہاں کا جو بزنس ہے وہ ٹوریزم ہے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ یعنی ہر سال اسی سے نبے ملین لوگ وہ فرانس کو وزیٹ کرتے ہیں یعنی تقریباً آٹھ سے نو کروڑ لوگ وہ فرانس کو وزیٹ کرتے ہیں جبکہ فرانس کی ٹوٹل آبادی مشکل سے ساڑھے چار کروڑ ہے یعنی وہاں کی آبادی سے بھی ڈبل لوگ وہاں پہ ٹوریزم کے لیے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کے دھندے کاروبار بزنس ساری چیزیں پھل پھول رہے تھے لیکن پچھلے دو سالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس ملک میں گستاقی ہوئی اللہ نے پوری ملک کی اکانومی کو دھراشائی کر دیا ہوتلے وہاں پہ دو دو سال سے بند ہے کاروبار وہاں پہ دو دو سال سے بند ہے لوگ فاقہ کشی کو محتاج ہے اور فاقہ کشی کو جو لوگ محتاج تھے ان لوگوں نے گورمنٹ کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں کے اندر دھرنے آندولن پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیئے ایسے ہی ایک دھرنے آندولن کے اندر فرانس کا جو پریسیڈنٹ ہے ایمینیل میکرون وہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا یہ وہ گستاخ رسول ہے یہ ایمینیل میکرون جو ہے یہ وہ گستاخ رسول ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون بنانے والے گستاخی کرنے والوں کو پورا پروٹیسٹ ان کو پورا ان کو سیفٹی دیا تھا ان کو جو ہے پوری سیکیورٹی پروائٹ کیا تھا اور ملک کے اندر مسلمانوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ماحول پیدا کرنے میں اس کا سب سے بڑا حصہ ہے جس کا نام ہے ایمینیل میکرون جو وہاں کا پریسیڈنٹ ہے لیکن میرے محترم دوستو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ایکونومی وہاں کی برباد ہو چکی ہے اور جس پریسیڈنٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اللہ نے اس کو ظلیل و خار کیا اور لوگ جو بھوک اور فاقہ کشی اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان تھے جو اس کے خلاف مورچے نکال رہے تھے یا ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑا تو انہی میں سے ایک آدمی نے اس کے موں پہ چانٹا رسیت کر دیا اور ملک کے پریسیڈنٹ کو پوری دنیا کے سامنے ظلیل و خار کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ قیامت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند رہے گا جب اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو بلند کیا ہے وہ قیامت تک بلند رہے گا پوری دنیا میں گونجتا رہے گا مشرق سے لے کے مغرب تک چوبیس گھنٹے گونجتا رہے گا ازان کی شکل میں اور پوری دنیا میں گونج رہا ہے ہر وقت پوری دنیا کے اندر کہی نہ کہی آزان ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں گونجتے رہتا ہے لیکن جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ زلیل ہوگا وہ خار ہوگا اور پوری دنیا اس پہ تھو تھو کرے گی ایک ملک کا راشترپتی پریسیڈنٹ صدر ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو ایسے زلیل و خار کیا ابھی میرے سامنے بی بی سی نیوز کی یہ ویب سائٹ اوپن ہے اس میں لکھا ہوا ہے فرانس پریسیڈنٹ ایمینل میکرون سلابڈ ان دا فیس اور ڈیٹیل میں پوری نیوز انہوں نے لکھی ہوئی ہے فرانچ پریسیڈنٹ ایمینل میکرون ہیز بین سلابڈ ان دا فیس آن این آفیشل ویزیٹ ٹو دا ساؤت ایسٹ آف فرانس یعنی فرانس کا جو جنوب مشرقی حصہ ہے وہاں پہ وہ یہی دھرنے آندولن میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے گئے تھے اور وہیں پہ کسی نے جو ہے اس کے مو پہ زوردار چانٹا رسیت کر گئے پوری دنیا کے سامنے اس کو زلیل و خار کر دیا اور اس کے دماغ سے جو صدر کا اور پریسیڈنٹ کا نشہ تھا وہ اتار کر پوری دنیا کے تمام گستاخان رسول کو یہ اعلان کر دیا ہمارے نبی کی شان میں اگر گستاخی کرو گے تو ایک نہ ایک دن تم کو اس کا حساب دنیا اور آخرت دونوں جہان میں دینا ہوگا اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھائے اور مسلمانوں مسلمانوں میں بھی جو مسلمان زلیل و خار ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یاد رکھو صرف نبی کی محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی محبت کے نعرے لگائے بلکہ نبی کی محبت یہ ہے ہمارے نکاحوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہونا چاہیے کاروبار میں بھی سنتیں ہونا چاہیے معاشرت میں بھی معاملات میں بھی ہمارے زندگی کے ہر حصے میں بھی کیونکہ اللہ کے نبی کے طریقے میں سو فیصدی کامیابی ہے اور ان سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں اس میں سو فیصدی ناکامی ہے ہم صرف حب نبی کے نعرے لگائیں گے اور ہمارے زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سیرت اور سنتیں نہیں آئیں گے تو صرف فرانس کا پریسیڈنٹ زلیل و خار نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمان بھی زلیل و خار ہوگا جو نبی کے سنتوں کا مزاق اڑائے گا اور اپنی معاشرت اپنے معاملات اپنے گھرے لو چیزوں اور اپنی لائف میں نبی کی سنتوں کو نہیں لائے گا اس لئے یہ واقعہ ہم دونوں کے لئے عبرت ہے اللہ ہم تمام کو بھی سنتوں پہ چلنے والا بنائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ